ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف ایک بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضروں نصیم شاہ کے حوالے سے ایک بڑی اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لبے کچھ بات کریں گے والی کپ دوہزار ٹیس کی اوپننگ سرمنی کو لے کر کہ اوپننگ سرمنی آج ہونے جاری ہے اس کے اندر کون کون سے فنکار حصہ لینے جاری ہیں اور کیس طرح کی یہ اوپننگ سرمنی ہوگی اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر انڈیا کے اندر پہنچ چکے ہیں ایک بڑی خبر آنے والی ہے پاکستانی ٹیم کو لے کر اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو جناب اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اگر آپ کرکٹ فین ہیں اور نسیم شاہ کے فین ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے وارڈ کپ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیویٹمنٹ ہے خاص طور پر پاکستانی ٹیم کو لے کر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی لگتاد ناکست کارکتگی جو ہے وہ جاری ہے پہلا میچ پاکستان جو وارمپ میچ کھیلا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف وہ بوری طرح ہار گیا اور رات کو پاکستان کے جو میچ کھیلا گیا اسٹریلیا کے خلاف اس کے اندر بھی پاکستانی ٹیم کی جو بیٹنگ ہے وہ تو ٹھیک تھی لیکن جو بولنگ ہے وہ انتہائی ناکست تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی منیجمنٹ پاکستان کی شاہکین جو ہیں وہ کافی میوس نظر آ رہے تھے اور یہی آج کل امید کی جاری ہے کہ پاکستان کے پاس جو بولنگ ہے وارڈ کپ کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے کیونکہ آپ سب کو بتایا کہ پاکستان کے بڑے بولر جن کے اندر ہارس روف کا نام آتا ہے وہ بھی بالکل جو آف کلر نظر آ رہے ہیں اسٹریلیا کے خلاف انہوں نے نوے رنز دے دی اپنے دس ور میں اس کے علاوہ وسیم جونئر کی بات کر لیں یا سپی نرس کی بات کر لیں شداب خان ہو گئے نواز ہو گئے یہ سبھی بولر جو آئے ہیں وہ اس طرح کی کارکتگی نہیں دکھا رہے ہیں جس طرح کی وہ ورلڈ کپ یا ایش کپ سے پہلے دکھا رہے تھے جس طرح کی دھاک پاکستان کی بولنگ کی ایش کپ سے پہلے دنیا کرکٹ کے اوپر بیٹھ ہوئی تھی وہ والی بات اب پاکستان کی نہیں رہی تھی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو منیگمٹ ہے اس کے لیے ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی لیکن فائنلی فائنلی خدا خدا کر کے پاکستانی کرکٹ شائع چین کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی نے سن لیا اور نسیم شاہ کو لے کر ایک بڑی بریکنگ نیوز آ رہے گیا ہے سورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ دوبائی کے اندر گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے اور وہاں سے پھر نسیم شاہ نے جو ہے انگلینڈ کے اندر جانا تھا جو اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دوبائی کے اندر جو نسیم شاہ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے اچھے آئے ہیں امید جاگ اٹھی ہے کہ نسیم شاہ کو جو ہے ہنگامی طور پر پاکستان کے ورڈ کپ سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ نسیم شاہ کے بینا پاکستان کا بالنگ اٹیک ادھورہ نظر آ رہا تھا نسیم شاہ ونڈے کے پیور بولر ہے میں تو نسیم شاہ کو شہن شاہ افریدی سے بھی بڑا بولر مانتا ہوں او ڈی آئی فارمٹ میں تو فیل حال کی جو خبر ہے وہ نسیم شاہ کے کرکٹ شاہکین کو خوش کر دے گی نسیم شاہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اندر کم بیک کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک پی سی بی کی جانب سے اس خبر کو اس نیوز کو جو ہے کنفارم نہیں کیا گیا لیکن ذرائع سے یہی معلوم ہوا ہے کہ نسیم شاہ جو ہے اس کے فٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چاند دنوں کے اندر جو ہے نسیم شاہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر بریک ہو جائے اور نسیم شاہ کو پاکستان کے وارڈ کپ سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے پاکستانی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمہ الحق جو ہیں وہ انڈیا کے اندر جا چکے ہیں کل سے وارڈ کپ کا آغام ہونے والا ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ انزمہ الحق جو انڈیا کے اندر گئے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور ہونے والی ہیں اندر ہی اندر جو ہے کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت بولنگ کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن ہے اور خبریں تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ انزمہ الحق جو پاکستانی ٹیم کو انزمہ الحق نے جوائن کیا انڈیا کے اندر گئے ہیں تو نسیم شاہ کی واپسی جو ہے وہ اب لگ بگتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ خفیہ ذرائع سے ہمیں یہی معلوم ہوا ہے جو نسیم شاہ کے فیٹ ہونے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور یہی سنا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک دو دن میں جو ہے ایک بڑی اور اچھی خبر پاکستان کے کرکر شاہکین کو سننے کو مل سکتی ہے نسیم شاہ کی واپسی کے حوالے سے نسیم شاہ اگر فیٹ ہو گیا اور ان کو پاکستان کے وائل کپ سکوائر کے اندر شامل کر لیا گیا تو کسی حد تک پاکستانی ٹیم کی جو بولنگ کی ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس وقت پاکستان کے بولرز انتہائی بوری کرکرگی کا مظہرہ کر رہے ہیں اسفیلیا کے خلاف وارم اپ میچ کے اندر پاکستان کے بولرز نے ٹری فیفٹی کا ٹارگٹ بنوا دیا اس کے بعد بھلا ہو پاکستان کے بیٹسمنوں کا کہ انہوں نے جو ہے تین سو سنتیس رنگ بنائے پیچھا کیا اسفیلیا کے اور پاکستان چودہ رنگ سے یہ وارم اپ میچ آر گیا حالانکہ پاکستانی ٹیم کے جو کپتان بابا رازم ہے اس کے علاوہ افتخار احمد فرم میں نظر آرہے ہیں پاکستان کے بیٹسمنوں سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ اس وارل کپ کے اندر پاکستان کے بیٹسمن اس طرح کی بیٹنگ کریں گے لیکن جس طرح کے آثار نظر آرہے ہیں اور جو وارم اپ میچز کے اندر پاکستان کے بیٹسمنون نے بیٹنگ کیا اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں وہ فرم میں نظر آرہے ہیں پولے ملاکر بات کی جائے تو ابھی تک کی جو سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز ہے کہ نسیم شاہ کی واپسی ہونے جا رہی ہے پاکستان کے ورلڈ کپ دوہزہ تیس کے سکوارڈ میں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد نسیم شاہ جو ہے وہ فٹ ہو کر پاکستانی سکوارڈ کو جو ہے وہ جوائن کریں اور پاکستان کی جو بولنگ بوجی بوجی نظر آ رہی ہے اس کے اندر کچھ جان بریں کیونکہ ورلڈ کپ اب سٹارٹ ہو چکا ہے کل پہلا میچ کھلا جا گیا نیوزی لینڈ اور میرے خیال میں انگلینڈ کے درمیان اور پرسو پاکستان نے نیدر لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھلنا ہے پاکستان کے پاس اب وقت بالکل نہیں ہے ان حالات میں نسیم شاہ کے حوالے سے اچھی خبر آنا جو ہے یہ ایک خوش آئین بات ہے اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر انزمہ مولاک جو انڈیا کے اندر گئے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور ہوں گی پاکستان کا جو سپن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ تو پہلے ہی فیل تھا اب جو ہے پاکستان کے فاس بولر خاص طور پر حارس روف کو لے کر جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو کہ حارس روف بھی اپنی لے میں نظر نہیں آ رہے یہ تو خبر تھی نسیم شاہ کے حوالے سے ان کے کمبیک کے حوالے سے آج کچھ بات کر لیتے ہیں وائلڈ کپ کی اوپننگ سرمنی کے حوالے سے آج جو ہے وائلڈ کپ دوہزار تیس کی اوپننگ سرمنی ہونے جاری ہے کیسی ہوگی اوپننگ سرمنی میں آپ کو بتاؤں گا افتتائی تقریب کے اندر بالی ورڈ کا تڑکہ ہوگا بالی ورڈ کے بڑے بڑے اداکار اداکرائیں جو ہے وہ اس افتتائی تقریب میں جو ہے شرکت کرنے والے ہیں اپنی پورفورمس دکھانے والے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سبھی ٹیموں کے کیپٹن بلکہ سبھی ٹیمیں جو ہے سارے کھلاری جو ہے وہ گراؤن کے اندر جاتے تھے چکر لگاتے تھے سبھی ٹیمیں جو ہے وہ اپنا فلیگ اٹھا کر آتے تھی لیکن اس وائلڈ کپ کے اندر جو افتتائی تقریب ہونے جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ سین دیکھنے کو نہ ملیں بلکہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ افتتائی تقریب جو ہے یہ ایک تاریخی افتتائی تقریب ہونے جاری ہے اگر ساری ٹیمیں نامی ہوئی تو سبھی ٹیموں کے جو کیپٹن ہیں وہ وہاں پہ ضرور موجود ہوں گے افتتائی تقریب آج شام کو انہی آپ نے میس نہیں کرنی بڑی مزیدار افتتائی تقریب ہونے والی ہے پاکستان کی طرف سے قیادت کریں گے پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابا رازم وہ اس افتتائی تقریب کے اندر شامل ہوں گے بالی وڈ کا تڑکہ شامل ہوگا خوبصورت اداکرائیں ہوں گی اداکار ہوں گے اور یہ ایک زبردست افتتائی تقریب ہونے والی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے آپ کو نصیم شاہ کے کمبیک کے حوالے سے بتایا اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ پاکستانی ٹیم کے جو چیف سیلیکٹر ہیں انزمہ ملحق وہ انڈیا کے اندر جا چکے ہیں نصیم شاہ کے کمبیک کے حوالے سے اچھی خبریں آنے والی ہیں اور وائلڈ کپ دوہزار ٹیس کی افتتائی تقریب آج ہونے والی ہے وائلڈ کپ کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کوئی بھی نئی اور تازہ اپ ڈیٹ حاصل کرنی ہو تو ہمارے چینل سپورٹ زون ایٹی ایٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور تازہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے حوث محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا آپے